ملا تیرے صافتے ہم نہیں مانتے ملا تیرے صافتے ہم نہیں مانتے ملا تیرے صافتے ہم نہیں مانتے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ اس بل کو منظور نہیں کروا رہے تو اس لیے اس کے اپنے حق کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں جی ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے جنروں کے حقوق ہوتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں ہو سا کیونکہ ہم بھی انسان ہیں تو یہ آج آئے ناظرین آپ کو ان کے بات سلاح کے آج تک انہیں سلامی جماعت کو بلیجز پارٹی کو ہمارا غم نظر نہیں آیا ہمارے دکھ نظر نہیں آئے آج جب ہمیں ہمارے حقوق ملنے لگے جب آج آپ اپنی سیڈوں پہ بیٹھنے لگے جوب کرنے لگے تو یہ ملاؤں نے بے یہ ایک سانش کیا ہمارے خلاف انصاف چاہیے ابھی چاہیے ملانا صاحب کیا بولے آپ تو اپنے حقوق کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں تو جہاز ہے میرے خیال میں جی ہم اپنے حقوق کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو شاید ایک عام انسان وہ جنگ نہیں لڑتا پیدا ہوتے ہی آپ کو آپ کی شناخت مل جاتی ہے آپ کو اپنے تعلیم کا حق مل جاتا ہے آپ کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے آپ کو روزگار کمانے کا حق ملتا ہے لیکن ہمارے سے یہ حق دوبارہ سے چھینا جا رہا ہے پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے تب سے لیکن اب تک ہم اپنے حقوق سے محروم تھے دوہزار اٹھارہ میں یہ بلپاس ہوا اور ہمیں ہمارے یہ حقوق ملنا بھی شروع ہی ہوئے تھے تو دوبارہ اس چیز کو بہت کانٹروورشل بنا دیا گیا ہے تو ہم یہی بات سمجھانا جاتے ہیں کہ ہم کوئی اسلام کی خلاف نہیں ہیں ہم خود ایک مسلمان ہیں لیکن ہمارے لئے مذہب کو استعمال کر کے ایک پروپاگینڈا ایک سیاست کی جا رہی ہے سیاست کو بند کیا جائیں ہم اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں ہمارا طبقہ ایک بہت بساوہ طبقہ ہے ہمارے لوگ آپ کو روڈوں پہ نظر آتے ہیں آپ کی شادیوں میں ناشتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس بل کے بعد ہمارے پاس ڈاکٹر بھی آئے ہمارے پاس کچھ خواجہ سرا وکیل بھی آئے کچھ فوکل پرسنز بھی آئے بہت سارے لوگ پڑھے لکے سامنے آئے ہمارے پاس کچھ خواجہ سرا وکیل بھی پاس ہوا ہے اور حقوق بھی لے کر رہے گے ہمارے پاس کچھ خواجہ سرا وکیل بھی پاس ہوا ہے دوہزار اٹھارہ جو کہ حکومت پاسکستان نے خواجہ سراوں کو با اختیار اور با اثر بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے جماعت اسلامی نے اور کچھ کرسچن جو مفقر بنتے ہیں پادری اور بشپ انہوں نے اس کی مخالفہ شروع کر دی جبکہ اس کے اندر پندرہ نکات ہیں جو کہ ان کی صحیح تعلیم ووٹ ڈالنے کا حق جائداد میں حق مختلف جو ان کو حقوق معاشرے میں ملنے چاہیے اس سے متعلق یہ ایکٹ ہے ایک جو سیکشن ہے جو کہ چیپٹر تھری کا پوائنٹ ٹو ہے کہ سیلپ پرسیوڈ سیکشن سیکس آئیڈنٹیفیکشن اس کو بنیاد بنا کر آپ اس پہ شور مچا رہے ہیں کہ وائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ کچھ خوجے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں انہیں اسی وقت پتا چل جاتا کہ وہ خوجے ہیں لیکن کچھ کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ہارمونل چینجز آتی ہیں تو تب پتا چلتا ہے کہ وہ خاجہ سراغ ہے تو یہ ایکٹ کہیں بھی گیز اور لیزبین کو نہیں پرموٹ کر رہا اگر آپ کو کوئی اتراز ہے تو اس میں صرف ایک شکہ اضافہ کروا دیجئے کہ گیز اور لیزبین کو اجازت نہیں ہے کسی قسم کی بھی بیعہ شادی کی یا سیکس چینج کرنے کی یہ خواجہ سراغ کے حقوق کا بل ہے اور خاص طور پر جو کرسچن اس کو اس تسرہ کا مقدس ایفاؤس کا بائیس باب اور پانچ آیت لے کر جو کہ مرد عورت کا لباس رہ پہنے اور عورت مرد کا لباس رہ پہنے اس کو خواجہ سراغ پہ لگا رہے ہیں وہ عورتوں اور مردوں سے متعلق ہے وہ خواجہ سراغ سے متعلق نہیں ہے ان کو چھن لینا چاہتے ہیں خدارہ فرض نہ کریں نہ کوئی مولوی کسی کی شادی کرے گا نہ کوئی پادری کرے گا میں خود چرچ ان کا چلاتی ہوں تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی اور چھناختی کارڈ میں ان کے لیے ایکس لکھا جاتا ہے یا مخنص لکھا جاتا ہے تو کون مخنص کی یا ایکس کی یا خواجہ سراغ کی شادی کرے گا اس لئے بلا وجہ کا شور نام چائے ان کو ان کے حقوق لینے دیں جو بچارے پہلے ہی پسے ہوئے ہیں حکومت کچھ پوزیٹیو سوچ رہی ہے تو ہم بھی پوزیٹیو سوچیں تینکیو تینکیو ہمیں آگ کے پروگرم میں یہی کہہ رہنگی کہ جو سوشل میڈیا پر ایسی غلط غلط کمنٹس ہو رہے ہیں شیم شیم میں انہوں نے کہنا چاہ رہی ہوں اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو بل پاس ہوا ہے یہ اس لئے نہیں ہوا کہ ہم شادیاں کریں گے ہم نے اپنا بل پاس کر آیا کہ ہم بھی وہ سب کام کر سکتے ہیں جو عام کی پاپولیشن کے لوگ کر سکتے ہیں ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے ہم بھی ووٹ دیتے ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم جوب کرنا چاہتے ہیں ہم بیگنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا جارہا بلکہ ہمارے پاؤں کھینچے جا رہے ہیں تو میں بس یہی گورنمنٹ سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہیلتھ ڈپارڈمنٹ ہے ہم اگر کوئی ہمارا وہاں پیشن جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی کھڑکی نہیں ہے ہم نے کھڑکی کے لئے آواز اٹھائی تھی ہم نے ایجوکیشن کے لئے آواز اٹھائی تھی ہم نے ہیلتھ کے لئے آواز اٹھائی تھی ہمیں اپنی جاپ کرنے کے لئے ہم اپنے رائٹس کے لئے آواز اٹھائی تھی ہم نے کوئی شادی کرنے کے لئے یہ بلنی بنایا تھا اور جو غلط غلط باتیں ہو رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو عام لوگ کر سکتے ہیں شادی والا بل وہ تو دوسرا بل ہے نا میرا خیال وہ کوئی بل نہیں ہے ہمارا کوئی ایسا بل نہیں ہے یہ بلکل چونٹ ہے یہ سب فیک ہے اور ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے اس بارے میں کہ تاکہ مارکے نہ پڑے تو آپ کے ٹانکے کون کیجھ رہے ہیں کون طرح کر رہے ہیں یہ مولانا نے نیا ایشوٹ آلی ہے نیونیز جا کے پوسٹر لگے ہوئے ہمیں یہ دیکھ کے بڑی حران کی ہوئے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں اور یہ ہی ہماری ٹانکے کینس میں شروع کرتے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے ان کو کیا اطراز ہے ان کو یہ اطراز ہے مزبی شب نہ رہے ہیں ہم لوگ صاحب آتے ہیں لوگ تو پیٹ بھننے کے لئے پھر غلط قدم بھی اٹھاتے ہیں نا چاہیے عام لوگ ہیں لڑکیاں دیکھو لڑکیاں دیکھو ڈگریان لے کے گھوم رہے ہیں لوگوں کو جہاں پہ نہیں ملتی ہیں اور ہمارے کو تھوڑے سے رائٹ سے ہمارا بل پاس ہوا ہے تو لوگوں کو کیا مسئلہ ہوگی ہمارے سے بس لئے یہ کہنا چاہوں ہماری اطراز نے اسے اپیل ہے وہ ان مچاروں کا جو بھی بل ہے وہ پاس کیا جائے اور ان کو حقوق دیے جائیں تاکہ یہ بھی انسان ہے اور ہمارے موشے کے شہری ہے وہ بار کے ملکوں کو جنرلوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو یہاں پاکستان میں میرا خیال وہ نہیں دیے جا رہے تو یہ ہے جی آج ہم پریس کلپ پہ ہیں جو خاجہ سروہ کے لیے بل پاس ہوا ہے تو اس کی وہ حقوق کے لیے تو ان کے حقوق جو ہے ان کو حق نہیں دیا جا رہا تو اس کے لیے ہم میڈل سے بات کرتے ہیں ان سے سنتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اسلام علیکم اینہ مناہلے اور آج ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے آئے میں ہماری خواجہ سرا کمیونٹی پریس کلپ کے باہر پروٹیسٹ کر رہی ہے جو کہ ہمارا بیسک رائٹ جو ہمیں جو ایکٹ ملا ہے اس قانون کو جو ہے وہ دیسٹرائی کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور پلیز یہ جو جماعت اسلامی جو ہے پروپاگینڈا بنائے جا رہی ہے ہمارے خلاف اس پروپاگینڈا کو بن کیا جائے ہماری جانے بہت مشکل میں ہیں خدارہ آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے آپ لوگ کی جو الیکشن کیلئے پروپاگینڈا کر رہے ہیں جو کہ مرد اور عورت اور عورت مرد سے شادی کر رہے ہیں ہمارے جنڈر ایکس کے بل میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے شادی تو دور کی چیز ہے ہمیں تو اپنے گھر والے شادیوں میں نہیں بلاتے ہیں تو ہماری شادی کہاں سے ہوگی آپ لوگ پلیز جو ریالیٹی بیس ہے اس پہ بات کریں آج ہم مظاہرہ کر رہے ہیں ہم سٹل مظاہرہ کرتے رہیں گے جب تک ہمارا بل سیف نہ ہو جائے ہمارے اس پروپاگینڈا کی وجہ سے ہماری جو اس بل پہ مسئلہ آیا یہ جو ہیٹ اسپین چل رہی ہے خواجہ سراؤں کے لیے اس پہ کہا جا رہا ہے جو لوگوں کا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں بھئی جہاد کرنا ہے ملک میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگ پلیز ان پہ دھیان دیں آپ لوگ خواجہ سراؤں مظلوم طبقوں پہ آپ لوگ کا اسلام خطرے میں آگیا الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم لوگوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں ہم لوگوں نے اسلام کا پڑھا ہے ایسا نہیں ہے اسی معاشرے میں رہے کر ہم اپنے بیسکس رائٹس مانگ رہے ہیں جو کہ ہمیں مل چکے ہیں اور جب تک ہمارا بل سیف نہیں ہوتا ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے اور پروٹیسٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ مسیح یسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو اور آج یہاں پہ اتجاج جو ہو رہا ہے اس کا حصہ بنے ہیں اور اس بات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹرانس زینڈرز ہیں جو خواجہ سراہ ہیں ان کے حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے ہیں کہ ان کے بارے میں جو غلط میڈیا پر بولا جا رہا ہے تمام شوشل میڈیا کے جتنے بھی ایپز ہیں ان پر بولا جا رہا ہے یہ سب غلط ہے تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ پاکستانی ہیں پاکستان کا حصہ ہیں اگر بیٹے اور بیٹیوں کی حقوق ہے تو یہ بھی انہی کی جگہ پر ہے یہ بھی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو بھی وہ حق دینے چاہیے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستانی شہری ہیں یہ پاکستانی شہری ہیں ان کو اتنا ہی حق ملنا چاہیے جتنے باقی سب لوگوں کو مل رہے ہیں اگر یہ پڑ رہے ہیں پڑھنا لکھنا چاہ رہے ہیں یہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ ازادی سے کام کرنے کے لیے یا شوشل کا کرنا چاہ رہے ہیں بھی یہ آفیس پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے کیوں ان پر غلط بلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو بلپاس ہوا ہے وہ شادیوں کے لیے ہوا ہے یہ مانگتے ہوئے آپ کو اچھے لگتے ہیں کہ یہ سڑکوں پر مانگیں یہ جا کر جو ہیں فنکشنوں پر ڈانس کریں یہ تب اچھے لگتے ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ جاپ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کیا یہ اس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں اپنی بینڈوں اور بھائیوں کا شکر گزار ہے جو ٹرانزنڈر پرسنس اینڈ پروٹیکشن آف رائٹس دوہزار اٹھارہ ایٹ کو کی فیور میں آئے ہیں اور ہمارے ان ٹرانزنڈر بینڈوں کے شانہ بشانہ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان پارلیمنٹ ایرین کا ہم ان سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہے کہ جنہوں نے یہ بل اسمبلی میں لے کر آئے اور اس کو ہر فورم کے اوپر پاس کروا کر ایمپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس بل کے خلاف جو ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے اس منفی پروپاگنڈے کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ ایرین اور سیاسی جماعتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صرف قانون کو پاس نہ کروائیں بلکہ سماجی سطح پر بھی اس کی آگائی اور اس کی کمپین جنہوں کو لانچ کریں پسے ہوئے جتنے بھی کمیونٹی ہے ریلیجیس منارٹی مذہبی اقلیتیں اس میں ہندو کمیونٹی ہے کرسچن کمیونٹی ہے ہزارہ کمیونٹی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے خلاف بنائے گئے جتنے بھی کمانین ہیں ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ریاستی تشدد کسی قسم کا بھی ہو ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور یہ انارکسٹوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ریاستی تشدد اور مظلوم تو پھر کا ساتھ دیں